ڈیمسٹیشن کرنے جاؤگے تو مانگو گے کیا بہشتگردی کم ہوئی ہے ختم نہیں مستون میں مولانا عبدالغفور حیدری کے خافلے پر حملے میں 25 افراد کی جان چلی گئی ہم اب بھی حالت جنگ میں ہیں چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک ہونے جا رہی ہے اپوزیشن کا گرینڈ الائنز بنا تو یہ اپنی نویت کا غیر فطری اتحاد ہوگا پنجاب پولیس میں تبدیلی آگئی خواتین تھانے دار لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا احسن اقدام ہے تھانہ کلچر کے خاتمے کے لیے اہم ثابت ہوگا اور جبری مشفت زیادتی تشدد پاکستان میں بچوں کو سخت مظالم کا سامنا ہے بات بچوں کی ہے اسی لیے اقدامات بڑے اٹھانا ہوں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آروید ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر ملک میں دہشتگردوں کے خلاف پورسس کا آپریشن جاری ہے آپریشن رد الفساد کے بعد دہشتگردی کے واقعات میں نمائیہ کمی بھی ہوئی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دہشتگردوں نے اپنی موجودی کا احساس بھی دلایا ہے آج بھی یہی ہوا بلوچستان کا شہر مستون جس کو نشانہ بنایا گیا دیپٹی چیئرمند سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے پر حملہ ہوا جس میں کئی افراد جہاں بھاک ہوئے کئی زخمیں ہوئے ہیں حملے میں مولانا عبدالغفور حیدری بھی زخمیں ہوئے جبکہ ان کے پرسنل سیکریٹری افتقار مغل اور ڈرائیور جہاں بھاک ہوا وزیراعظم نواز شریف نے حملے کی مضمت کی ہے چیئرمند سینٹ رزا ربانی اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان بھی ان کے حملہ تھے اور انہوں نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کی پوری ریاست اور ریاستی اداروں کو دھچکہ قرار دیا اور یہ بزدلانہ حرکت تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا جی ایو آئی کے مشن میں راہ کا جو مشن ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے جبکہ ترجمان بلوچستان حکومت انوار الحق کا کرکا یہ کہنا ہے کہ ہم حالت جن میں ہیں آج مستوم میں ہونے والی یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سب سے پہلے تازہ ترین صورتحال لیں گے آج نیوز کوئٹا کے کارسپانڈنٹ محمد خالد ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اس وقت کیا صورتحال ہے اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہے اس سے کیا نتیجہ سامنے آیا ہے کیا معلوم ہو سکا ہے اب تک ناجیہ اب تک صورتحال بدستور ہوئی ہے جو تھوڑی دیر پہلے تک تھی جو تفتیشی ٹیم میں آئی ہیں انہوں نے شوائد اکٹھے کیے ہیں جو مبینہ خودکوش حملہ ور تھا اس کے بھی عذاب انہوں نے کچھ اکٹھے کیے ہیں لیکن نے ایک باڑی کا بڑا حصہ اس کا ابھی تک یہاں پر پڑھاوا ہے زخمیوں کو بھی یہاں سے نواب غزبخش ریسانی اسپتال منتقل کیا گیا تھا وہاں سے کوئٹا ٹراما سینٹر ان کو منتقل کیا گیا جہاں پہ جو چھے حساس زخمی تھے کرٹیکل جن کی حالت تھی ان کے اپریشن بھی کیے گئے مولانا غفور حیدری کوئٹا کے سی ایم ایچ اسپتال میں زیر علاج ہے ڈاکٹرز کے مطابق اب ان کی حالت جو ہے وہ خطرس ہے آپ سے جیسا کہ یہاں سے تھوڑے زیر پیچھے میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے نزدیک سے کہ مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس نے یہاں پہ آکے مولانا جو وہ خفور حیدری صاحب تھے جی ایو آئی کے مرزکری جرل سیکٹری وہ جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ کھانا انہوں نے کھانے کے لیے جب وہ بریک ہوئی بچیوں کا یہ مدرسہ ہے جس میں دو سو سے زائد جو طالبات ہیں وہ قرآن شریف کی عفض اور دیگر جو علوم ہیں اس کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ داخل تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ دو سو جو بچیاں ہیں ان کا یہ ہاسٹل کا انسام بھی یہی پہ رکھا گیا تھا آج چونکہ ان کی دستار بندی تھی اور اس کے سلسلے میں فارغ التحصیل جو طالبات تھی ان کی نشال بندی کی جا رہی تھی فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں اثنات دی جا رہی تھی تو یہاں پہ جب مولانا فضل ایمان مولانا غفور حیدری کی جو سوری جو گاڑی ہے وہ یہاں پہ آئی اور اس مقام پہ جب پہنچی جاؤ جو کہ آپ کو ملکل سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پہ پہنچی خالد خالد اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس مدرسے سے مطالق بتائیں کہ یہاں پر سیکیورٹی عموماً ہوتی کیسی اور کیا کسی قسم کے سیکیورٹی تھریٹس موجود تھے یہاں جی سیکیورٹی تھریٹس تو یہاں پہ مدرسے کو کوئی نہیں تھا لیکن یہاں کی جو منتظمین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مولنا غفور حیدری صاحب مدود تھے ڈیپٹی چیرمنٹ سینٹ یہاں پہ مدود تھے انہوں نے مقامی جو پولیس ہے انہیں ایک دن پہلے اس سے مطالق کیا تھا کہ یہاں پہ بچیوں کے مدرسے کی جو شال بندی ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے لئے سیکیورٹی انضامات کیے جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایک خرچات سے ہیں کہ صرف پانچ سے ساتھ پولیس ایلکار یہاں پہ تاریت کیے گئے تھے جنہوں نے اپنے جو رزاکار ہے جنہیں انسار اسلام کہا جاتا ہے پہلے کپڑوں میں وہ ملبوس ہوتے ہیں وہ اس گاڑی کے ساتھ دوڑتے میں جا رہے تھے اور زیادہ جو لوگ شہید ہیں وہ بھی انسار اسلام کے ہی لوگ تھے یہاں کے جو مقامی انضامیہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جمگٹا بنانے سے ان کو منع کیا تھا کہ وہ ایک دم جمگٹا نہ بنائے جیسے مولنا غفور حیدری باہر نکلے ان کو گاڑی میں ایک دم سے ڈال کے جس طرح سیکیورٹی پرسنز کرتے ہیں ان کو فوراں موف کیا جائے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان کی گاڑی یہاں پہ رکھی نارے بازی ہوئی اور ان کے چانے والوں نے ان کا وانانہ استقبال کیا اسی حسنا میں یہ ناخشگوہ اور واقعہ پیشہ ہے خالد مسطور کی جو صورتحال ہے وہ تو بڑی واضح ہے آج یہ جو دہشتگردی کی کاروائی تھی یہ بہت ہی خوپناک قسم کی کاروائی تھی ہائی ویلیو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان حالات کے اندر اس قسم کی جو گیدرنگز تھی وہ انتظامیہ کی جانب سے جب اس کی پرمیشن دی جا رہی ہے تو کیا انتظامات کیے جاتے ہیں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے مسطور کی تو صورتحال بتائی بلوچستان کے اوورال صورتحال کیا ہے بلوچستان کے اوورال صورتحال یہ ہے جب نئی گورنمنٹ یہ وجود میں آئی ہے جو گزشتہ چار سالوں میں بہتر ہوئی ہے سیکریٹی کی صورتحال یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں مسطور کا جو علاقہ ہے اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے یہ انتہائی اساس تصور کیے جاتے تھے قلعہ دم تنظیموں کے والے سے بھی امن و امان کے والے سے بھی زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ مسطور زلہ مسطور کے آس پاس یا اور زلہ مسطور کی حدود میں ہی ہوتے تھے لیکن گزشتہ چار سالوں میں ان حالات پر مکمل سور پر کنٹرول پایا گیا ایران کو ظاہرین کو جو بسے لے جاتی تھی کبھی ان پر اٹیک ہوتا تھا یہاں سے کدھی سرے جو خودکش حملے ہوتے تھے لیکن یہ جاری رہتے تھے مسطور کا جو علاقہ ہے اساس تھا کافی بڑی تدار میں بہت شکریہ بہت شکریہ محمد خالد ہمیں مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس وقت خودکش حملے کے بعد کی اس سے آگاہ کر رہے تھے اب ہم بات کریں گے رہنما مسلم لیگ نون جانر چگزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ جانر چگزئی صاحب آپ کا آپریشن رد الفساد کے بعد دہشتگردی کے جو واقعات ہیں بہت حد تک اس میں کمی ہوئی ہے لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور آج کا جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دہشتگرد ہیں ہائی ویلیو لوگوں کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج کس واقعے کو یہ اتہائی افسوسناک قابل مظلمت واقعہ ہے ایک اہم سیاسی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا پاکستان میں انسٹیبلیٹی کرنے کے لیے ہے جو ہمارے دشمنوں کی سٹرٹیجی کا حصہ ہے کیونکہ مولانا غفور ایدری صاحب کے ہزانوں فالوورز ہیں ایک بہت مارڈیٹ پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اور بلوچستان میں ان کی ایک خاصی پریزنس ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلیٹی کے لیے حالات اس طرح ہیں آپ کو معلوم ہے جب بینظیر بٹوش شہید صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا تو پاکستان نے کتنا سفر کیا اور ہمارا کتنا نقصان ہوا تو اصل میں یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ماضی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے لیکن افسوسنا کام ہر یہ ہے کہ ایک ایسے سیاسی پارٹی جو بلوچستان میں آمن کی بات کرتی ہے ان کے کہیں رہنما کو ٹارگٹ بھی کیے گئے ہیں معانا فضل آمان صاحب پہ خود پانچ حملے ہوئے ہیں معانا شرانی صاحب پہ بھی حملے ہوئے ہیں تو یہ مارڈیٹ لیڈرشپ بلوچستان کا سرمایہ ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کیا آپ وجوہات کیا دیکھتے ہیں جانا چکزئی صاحب دہشتگردی کے خلاف آپ آپریشن کے باعث بڑے غیر معمولی حالات ہیں تو ظاہرے فیصلے بھی آپ کو غیر معمولی کرنے سیکیورٹی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر کوئی مدرسہ ہے اور وہاں پر اس طرح کی تقاریب منعقد کی جاری ہیں جلسہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کون سے ایسے ایس او پیز ہیں جس کو فالو کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کے واقعہ سے بچا جا سکتا تھا پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا افسوسناک استی ہے کہ دیشتگردوں کو ہر ٹین ٹائمز میں سے ایک ہی دفعہ انہیں کامیابی ملتی ہے اور نائن آٹ اف ٹین جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کامیاب ہوئے ہیں ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو پریونٹ ہوئے ہیں لیکن بخصمتی سے بلوچستان ایک فرنٹ لائن صبح بن چکا ہے ہمارے بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اسی طرح بلوچستان میں ماضی میں دیشتگردی کہیں اوالوں سے رہی ہے تو اس جنگ میں ہم کافیت تک کامیاب ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنگ ابھی تک ہم جیت چکے ہیں یہ انٹر جنریشنل وار ہے اگر ہم آج ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں اس وجہ سے جنگ کی چینج ہو گئی ہے جانے چکزئی صاحب اس واقعے کو آپ جو ہمارے تعلقات ہیں ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ اس کے تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ تو کل کے ہمیں دمکی دی گئی ہے کہ ہم غیر روایتی طریقے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں گے انڈیا نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں سپانسر کر رہے ہیں پروکسی جنگ کو افغانستان کے راستے فائننس کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا چلا چیک ہیگل نے کلیم کیا ہمیں پتا چلا گل باشن کا نیٹورک ہم نے سمیچ کیا کرنا چاہتا ہے اور دیشتگردی یہ ثابت ہے ایک منظم ریاست ساورن ریاست کے خلاف ایک ریاستی دیشتگردی اور اس کے یہ ٹوز ہیں کہ آپ پروکسی جنگ کو اتنا پھیلاو کہ اس علاقے میں ایک انسٹیبلیٹی کریئٹ ہو اور یہ اسی سسلے کی ایک کڑی ہے فٹ سولجرز بہت ہو سکتے ہیں لیکن ابھی جو واقعہ ویسٹن بورڈر پہ ہوا وہاں پہ ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ایک پرامن مردم شماری کا ایک پیکٹس جس میں کوارڈنیٹ بھی شیئر کیے گئے تھے تو یہ بھی اسی سٹریٹیجی کا حصہ ہے تو جانتے کے سی صاحب اگر یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کے اندر کلبوشن یادیب کا معاملہ آجاتا ہے حسان اللہ حسان کا آجاتا ہے ہمیں بورڈرز پر انگیج کیا جا رہا ہے ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے پھر فیوچر کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے پہلی بات یہ کہ ہمیں دیشتگردی کے حوالے سے جو ہماری ترجیح ہے اسی پہ ہمیں فوکس رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک سال کی جنگ نہیں ہے جس طرح میں نے اشارہ کیے یہ جنریشنل وار ہے دوسری بات یہ کہ انٹرنل سٹرنٹ کا مطلب ہماری یہ ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو سوشل کوہیجن ہو ہماری قومی طاقت کے تمام ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم مضبوط بنائیں اسی طرح بارڈر کو سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنائیں تک جو ہماری پولیس اور ان کے وسائل ہے مورڈرنائزیشن ہے اس پہ ہم زیادہ توجہ دیں یہ ایک ایسا جنگ ہے جو یقیناً بدقسمتی سے اس پورے ریجن میں کہلا جا رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جارچکزی صاحب مسلمین انگلون کے رہنما ہمارے حمرہ تھے ہمیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جن کے درمیان ایک غیر پتری اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیا ویلکم بیک ڈان لیکس کے معاملے پر آج ہی سینٹ میں بہت شور مچا اوپوزیشن نے وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا اعتزاز ایسن نے پیش گوئی کی ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ کے بعد یہ تیہ ہو چکا ہے کہ حسن اور حسین نواز سیاست میں نہیں آنے والے مریم نواز ہی وزیراعظم کی سیاسی وارث بنیں گی وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے بیٹی کو بچانا ہے جس طرح ڈان لیکس سارا ہے بیٹی کو بچانے کی بیٹی کے بچانے پہ یہ پرویغ رشید صاحب اور تارک فاطمی صاحب اور راو تحسین صاحب قتل ہو گئے ہیں مارے گئے ہیں اس وقت اس کو بچانا ہے مریم نواز مریم نواز وزیراعظم کی سیاسی وارث ہیں اعتزاز احسن یہ کہہ رہے تھے آپ نے سنا ان کا یہ بیان بہت ہی اہام ہے جس سے نواز لیک کی مستقبل کی حکمت عملی واضح ہو رہی ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آگے چل کر حکمرہ جماعت کو کون لیڈ کرنے والا ہے قیادت کس کے ہاتھ آنی ہے اور اسی لیہ با اپوزیشن بھی اسی حساب سے اپنی پلاننگ کرتیب دی رہی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنز بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی قریب آ گئی ہیں ساتھ چلنے پر متفق بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس الائنز کا بنیادی مقصد حکومت کے خلاف مہم چلانا ہوگا رمضان میں اس حوالے سے اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی اور امکان ہے کہ رمضان کے بعد اس الائنز کا بدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا اور اپوزیشن حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے گی لیکن یہاں پر سواد یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب حکومت اپنی مدد پوری کرنے جا رہی ہے الیکشن بھی قریب ہے اپوزیشن کا حکومت مخالف مہم چلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس تحریک کا بظاہر مقصد حکومت گرانا ہوگا لیکن حقیقتا یہ اتحاد سینٹ الیکشن کے لیے ہے جو عام انتخابات سے تین سے چار ماہ پہلے ہوں گے اس وقت سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے ان کا چیرمن سینٹ ہے لیکن اگر اسی سیٹ اپ کے ساتھ اگلے سینٹ الیکشن ہوئے تو یہ تیہ ہے کہ نواز لیگ اکثریت حاصل کر سکتی ہے ایسے میں پیپلز پارٹی کو سینٹ میں اکثریت برقرار رکھنے کے لیے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی حمایت چاہیے خصوصا انہیں پی ٹی آئی کے بورٹرکار ہوں گے تب کہیں جا کر وہ سینٹ میں ایک بار پھر سے اکثریت برقرار رکھ سکیں گے لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے اس پر ہم بات کریں گے آج نیوز کے کورسپانڈنٹ علی فرقان ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ علی فرقان اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کی جو یہ خبریں ہیں سارے معاملات تیہ پا چکے ہیں یا ابھی بھی کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں ابتدائی طور کے اوپر تو ان اپوزیشن کی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے گرینڈ الائنس کے اوپر لیکن یقینی طور پر ابھی بہت سے معاملات تیہ ہونا باقی ہیں یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ دوسرے درجے کی لیڈرشپ کے درمیان ہوئی ہیں اور یہ حتمی طور کے اوپر معاملات اسی وقت تیہ ہوں گے جب پارٹی سربراہان جو ہیں وہ بیٹھیں گے آپس بیٹھیں گے آپس میں اور اس سلسلے میں آج پہلی جو پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق جو ہیں وہ آصف علی زرداری سے اسلامباد میں ملے ہیں اور اسی کے اوپر اتفاق کیا ہے اور ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ سراج الحق نے اس گرینڈ الائنس میں اتفاق کیا ہے اس میں شمولیت کا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا ہے کہ انتحابی اصلاحات کو اس گرینڈ الائنس کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے یہ ایک مطالبہ بھی ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اسی طریقے سے جو دیگر جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں انہوں نے بھی اتفاق کی اور پارلیمنٹ کے باہر جو موجود جماعتیں ہیں اس کے لئے باہر میں انہوں نے بڑا یا ترکی بھی ہوتی نہیں ہے پیپلز پارٹی اپنی اکثریت برقرار رکھنا چاہتی ہے کیا اوپوزیشن کے ووٹ ملا کر اتنے بن جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو اکثریت مل سکے پیپلز پارٹی اس الائنس میں بنیادی طور کے اوپر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سینٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہیں ضروری ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حمایت سینٹ میں کم از کم لیں اپوزیشن یہ جو الائنس ہے یہ انتحابی الائنس نہیں ہے بلکہ انٹی گورنمنٹ الائنس ہے اور اس کا مقصد ایک تو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے درمیان جو اتفاق کے رائے ہوگا وہ تو بھی آگے چل کے چیزیں سامنے آئیں گی اس کا ایجنڈا کیا کیا ہوگا جس طریقے سے جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کچھ جماعتوں نے جو درنے والی جماعتیں ہیں انہوں نے مارڈل ٹون کی انکوائری رپورٹ عام کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے دیگر چیزیں ہیں پی ٹی آئی دیفنیٹلی وزیرزم کو گھر بیجنا چاہتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ بات کر رہے ہیں کیا اتنا آسان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کر چلنا سینٹ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت دلا کر پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیتی تو دیفنیٹلی وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ جائے گی چونکہ مسلم لیگ نون بہ آسانی سینٹ میں اپنی اکثریت لے کے آنے میں کامیاب ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ تین سالوں میں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے بغیر کسی قسم کی کوئی قانون سازی کسی قسم کی لیجسلیشن نہیں ہو سکے گی اس لیے یہ پی ٹی آئی کو بھی یہ دیکھنے کی جرف آ رہی ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جاتے تو اس کا فائدہ مسلم لیگ نون ہوگا اس لیے پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر حامی نظر آئی ہے ابتدائی ملاقاتوں میں اور ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی چونکہ اس کی کام جو ہے وہ ابھی وقت لے گا یہ چونکہ رمضان میں اس کے اوپر سینئر لیڈرشیپ کی ملاقاتیں جس کا آغاز آج ہو گیا ہے اس راج اللہ قراصف زرداری کے درمیان ملاقات سے ان کا سلسلہ ہوگا اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ پاناما کی جی ایٹی ریپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد یہ الائنس اس دوران میں گراؤنڈ اور کوئی جو ہے وہ چانس ڈونڈا جائے گا جس کو بنیاد بنا کے یہ گرینڈ الائنس جو ہے مومنٹ بنائے گا ایجیٹیشن کی صورتحال پیدا کی جائے گی اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اس ذریعے سے جو ہے آپس میں قریب آئیں گی ایک اہموار راہ اہموار کی جائے گی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان جو ہے ہمایت کی جائے گی یہ اب اگر اس کی سینٹ کی جو پارٹی پوزیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگرچہ انہیں سندھ میں اور کے پی کے میں کچھ زمنی انتخابات جیتے ہیں اور ایم کیم کے کچھ لوگ نراز ہیں اس وجہ سے انہیں دو سے تین سیٹوں کا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی اضافی لے سکے گی گزشتہ انتخابات کی نسبت لیکن پھر بھی اس پیپلز پارٹی کو اپنے اتحادیوں کی اور خصوصا پی ٹی آئی کی ضرورت درکار ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ علی فرقان ہمارے ہمراہ تھے اور سینٹ کے الیکشن کے لیے اپوزیشن کے گرائنڈ الائنس اس کے معاملات تیپ آ رہے ہیں کچھ فیصلے ہیں جو ہونا باقی ہیں اس پر ازارے رائے کر رہے تھے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے خواتین کی جو کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں کیپ واشنگ نیوز آرود ناجیہ ویلکم بیک پنجاب پولس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے پہلی بار پنجاب کے تھانوں میں خواتین ایسے چوز لگنے جا رہی ہیں پولس لائن قلعہ گجر سنگھ میں پانچ خواتین پولس اہلکاروں کو تربیت دی جا رہی ہے جو آگے چل کر مختلف تھانوں کا چارج سنبھالیں گی پولس میں یہ بڑی تبدیلی ہے جس کا آغاز سن سے ہوا تھا دو ہزار چودہ میں غزالہ سید کراچی پولس کی پہلی خاتون ایسے چو لگی تھی جنہیں کلفتن تھانے کا چارج دیا گیا اور اس کے بعد کراچی کے دیگر تھانوں میں بھی ایسے چوز تائنات ہوئیں جن سے خواتین کا حوصلہ بڑھا ہے اور اب پولس میں خواتین اہلکاروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے خواتین پولس کا جو شعبہ ہے اس کو کریئر کے طور پر اپنا رہی ہیں نیشنل پولس بیورو کی تازہ ترین رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ پچھلے دو برسوں میں پولس میں خواتین کی نفری میں اضافہ ہوا وہ تعداد جو دو ہزار پندرہ تک ایک فیصد سے بھی کم تھی اب بڑھ کر ڈیرھ فیصد تک جا پہنچی ہے بے شک کہ یہ معمولی سا اضافہ ہے لیکن پھر بھی حوصلہ افضہ ہے اسی پر بات کریں گے پنجاب پولس کے سب انسپیکٹر غزالہ شریف اور نبیلہ کوسر نے ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کیا ہے بہت شکریہ غزالہ اور نبیلہ آپ دونوں کا پنجاب پولس میں اس وقت دو ہزار آٹھ سو چار خواتین ایلکار کام کر رہی ہیں اور ان میں سے پانچ خواتین ایسے چوز کو چنا گیا ہے بہت ہی فقر کی بات ہے اور بڑے خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں سے مل کر بھی غزالہ آپ کہیے گا کہ کتنی پرعظم ہیں آپ اس عہدے کو لے کر اور کتنی بڑی کامیابی سمجھتی ہیں اس سے جی تینکیو بہی مچ ناجیہ میں اس پروگرام کے حوالے سے پہلے تو آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور جہاں تک اس ایسے چوز کا سوال ہے اس میں ہم بہت پور عظم ہیں اور میں اپنے ہائی آفیسرز کی بہت مشکور ہوں بہت تینک پول ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس عہدے کے لیے چونہ اور جو کہ ہم بطورے ایسے چوز میل پول سٹیشن میں ایسے چوز کام کریں گی اور ہمارے عظم ہمارے ارادے اور ہم بہت پور عظم ہیں اور ہم پوری اپنی امانداری سے اور جس طرح سے ایک میل پول سٹیشن میں ایک میل ایسے چوز اپنی چلاتا ہے پورے تھانے کو اسی طرح ہم بھی مطلب بہت اچھے طریقے سے پورے پول سٹیشن کو چلائیں گی اور ثابت کریں گی کہ جو خواتین ہیں میل کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں چی کے غزالہ آپ کا تو حوصلہ بڑا بلند ہے یقیناً نبیلہ آپ کا بھی ہوگا لیکن خواتین کے لیے باہر نکل کر کام کرنا کوئی بھی فیلڈو اتنی آسان نہیں ہوتا ہے ترقی کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے پولس کی جو میں بات کر رہی تھی پہلی مثال غزالہ سید انہیں ترقی کے لیے بیس سال انتظار کرنا پڑا تھا اب آپ اس عوضے تک کس طرح سے پہنچی ہو اور کتنی جدوجہت ہے جو ابھی باقی ہے جی سٹرگل تو بہت ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس لیے بہت پرعظم ہیں کہ ہمیں آخر ایک منزل مل گئی ہمیں بھی سمجھا گیا ہمیں جانا گیا اور ہمارے کام کو سراہا گیا اور اس کے لیے ہی اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہمارے آفیسرز نے یہ فیصلہ کیا اور ان کا یہ فیصلہ بہت خوش آئند ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس فیصلے سے کہ ایک ریفریشر کورس کا انعقاد کیا گیا جو پولیس لائن میں ہے اور اس میں انہی خطوط پر ہمیں تربیت دی جا رہی ہے انہی چیلنجز کا ہمیں بھی سامنا ہے جو کہ ایک عام میل ایسے جو کو ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان چیلنجز کو پوری طرح سے اتریں اور انہی چیزوں کو لے کے چلیں جو کہ ہمیں اس کورس میں سکھایا جا رہے ہیں نبیلہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی آپ یہ کہیے کہ خواتین کا پولیس جیسے شعبے کا انتخاب کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے اور ہمیں بڑی ایک انہونی سے بھی بات لگتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر پولیس کے شعبے کا انتخاب کس طرح سے کیا اور کس طرح آپ اس عوضے تک پہنچی ہیں اور آگے کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں پولیس کا دپارٹمنٹ ایون کے جو دوسرے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں اب فیمل کی نمائندگی تقریباً ہر زندگی کے شعبے میں ہے اسی طرح سے پولیس میں بھی جو ہے ان کی نمائندگی کافی زیادہ ہے میں نے ٹو تھاؤزنڈ سیون میں میں نے پی سی ایس کیا تھا بطور اے ایس آئی میں نے پولیس دپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا اب میں سب انسپیکٹر ہوں اور پولیس لائن میں تائنات ہوں اور مجھے یہ جو ایس ایچ اوز کا گرومی کورس ہے اس پہ مجھے افسران نے شامل کیا ہے اور یہ بڑا خوش آئند قدم ہے ہمارے لیے اور جو باقی نیکس جو ہمارے بعد آئیں گی ان کے لیے بھی کہ ان کی رستے جو ہیں وہ ہموار ہو گئے ہیں ہمارے اوفیسرز جو ہیں وہ پوزیٹیو سوچ رہے ہیں اور پوزیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے ہی فیملز کو آگے رستے ملتے ہیں آگے جانے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ پانچ خواتین کو چنا گیا لیکن یہ تعداد بہت کم ہے آپ کیا سمجھنے کس طرح سے اس تعداد کو بڑھایا جائے گا آپ ایک رول موڈل بنیں گی مزید خواتین جوائن کریں گی اور پھر ان کو بھی ترقی دے کر اس مقام پر لائے جا سکتا ہے جی ناجیہ یہ جو کورس کروایا جا رہا ہے اس میں میل اور فیمل کی کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ہمیں انہی خطوط پر انہی وہی طریقہ کار ہے جس کے مطابق میل آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہی ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے اس میں اسی وہی طریقہ بتایا جا رہا ہے وہی میتھرڈ ہیں وہی پریکٹیکل ورک سکھایا جا رہا ہے جو کہ ایزا میل آفیسرز کو سکھایا جاتا ہے وہی جو ہے ورک سارا ہمیں سکھایا جا کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اگر ہم فیمل جو ہیں فیلڈ میں جاتی ہیں سکسیسفول ہوتی ہیں تو وہ یقینی طور پر نیکسٹ جو ہمارے بات جو کورس کریں گی یا نیکسٹ جو بھی ایسا چشیپ کریں گی ان کے رستے جو ہیں وہ ہموار ہوں گے ان کے نئے رستے کھلیں گے چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے غزالہ آپ یہ بتائیے گا کہ کوٹا تو اچھا خاصہ ہے پنجاب میں پولس کا خواتین کیلئے خاص طور پر لیکن اس کوٹس سے اگر ہم موازنہ کریں تو تعداد بہت کم ہے کم خواتین آ رہی ہیں اس شعبے کے اندر یا آپ اس کو وقت کو بدرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ خواتین آ رہی ہیں اس شعبے کو جوائن کرنے کے لئے جی ناجیہ نہیں اب تو بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے اور یہ بڑی مصبت تبدیلی ہے بہت سی خواتین ابھی گریجولی ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے بہت سی خواتین نے پولیس جوائن کیا بہت انٹریسٹنگ ہے اس میں جوائن کرنے کے لئے پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس میں کوٹا گریجولی بڑھ رہا ہے خواتین کا اور اس میں ہم خواتین کو ڈیفرنٹ قسم کی مطلب اس میں ہم ڈیفرنٹ ویمن پولیس نیٹورک پر کے پلیٹ فارم پر ہم نے ان کو بڑے آویر کیا ہے اور ہمارے آفیسرز اس میں بہت زیادہ ان کو انٹریسٹنگ ہے کہ اس خواتین کے کوٹے کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور خواتین پہلے اس کی نسبت بہت زیادہ اس فیلڈ میں ہیں اور انٹریسٹنگ ہے اور ان کے جو خواتین آتی ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں فیملی سپورٹ بہت زیادہ ہے آپ نے فیملی سپورٹ کی بات کی میرے پاس وقت کا میں مختصر سا جواب دیجئے گا کہ آپ کے پروفیشنل رسکلز پر دبات ہو گئی گھریلو زندگی کس طرح سے گزرتی ہے جی ناجیہ گھریلو زندگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سمجھتی ہوں کہ ہم بطور پولیس آفیسر بہترین ماں ہیں بہترین بہنیں ہیں بہترین بیویاں ہیں اور انشاءاللہ بہترین ایس ایچو بھی ثابت ہو بہت شکریہ نبیلہ اور غزالہ آپ کا بہت خوبصورت بہت اچھ امام خواتین کے لیے آپ نے دیا اور آپ رول موڈل ہیں آپ کو دیکھتے ہوئے مزید خواتین اس فیلڈ میں آئیں گی اور یہ ثابت کریں گی کہ وہ بھی بہترین ماں ہو سکتی ہیں بہترین بہن ہو سکتی ہیں بہترین بیویاں ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پروفیشنل بھی ہو سکتی ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی آپ سے پھر منڈے کو ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ کچھ نئی خبروں پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیہ درنوں پرنوں کے لئے ہمارے پاس وقت دیکھتے رہے ہیں